یہ ہار وہ اسی لئے سویکار کریں گے کہ ان کو ای بی ایم سے دو ہزار چوبیس کا چناؤ کروانا ہوگا اگر ای بی ایم پر کوئی سوال اٹھائے گا تو بولیں گے ہم چار چار پانچ پانچ راج ہار گئے جب جیت رہے ہو تب تو کچھ نہیں بول رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کرناٹک کا ریزلٹ نتیجہ الیکشن کا ہمارے سامنے جس طریقے سے زہی اور غصوہ بی جے پی وہاں پر ہوئی ہے اور لوگوں نے جس طریقے سے لات مار کر وہاں سے نکالا ہے اور سکتا چھینی ہے اس کو لے کر پورا دیش شہران ہے اور بقاعدہ کئی بیچارے انبت اور گوبر وقتوں کا تو حال ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آئی سیو میں پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے آٹھ ڈرزن تک کھانا نہ کھائے بڑے پریشان ہے اور وہ ہمارا کئی ٹی وی چینل والی بڑے پریشان ہے وہ ہمارا وہ تیہاری پترکار ہے تیہاری پترکار ہے شاید تیہاری بلتے ہیں اس کو تیہاری تو وہ تو بچارہ اتنا پریشان ہے کہ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ بچارے گا ستیا گیا نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا ہے خیر چلیے آئیے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ابھی ایک ویڈیو وائل ہو رہی ہے جو میرے دل کی بھی آواز ہے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی آواز ہو سکتی ہے جیہاں ایک بھگوا نباس میں ایک سادو ہے ایک سنت ہے جو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی جی پی یا موڈی جی یہ الیکشن ہارے نہیں ہیں بلکہ جان بوچ کر انہوں نے کانگریس کو جیتایا ہے جیہاں جان بوچ کر کانگریس کو جیتایا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ راجستان چھتیزگر مدہ پردیش ابھی جہاں بھی چار پچ اسٹیٹس میں ٹیلیکشن ہونے والے ہیں وہ بھی موڈی جی ہار جائے تو تمام لوگ خوش ہو جائیں اور پھر دو ہزار چوبیس میں موڈی جی مشین کو جو کرتے ہیں بیچارے پاچپا والے جو بھی محنتیں کرتے ہیں مشین کے ساتھ میں مشین سے جو محبت ہے وہ گیم کو کر لے گے اور پھر وہ دوہزار چوبیس کا لوگ سببہ کا الیکشن جیت جائیں گے اچھا یہ تین چار اسٹیٹ میں کانگریس جیت جائیں گی تو تمہیں کہاں ای بی ایم کے تعلق سے ایک دم خوش ہو جاؤں گی تم کہ ای بی ایم میں کوئی گربر نہیں چند نہیں دو اور پھر لوگ سببہ الیکشن وہ جو حیکی کر کے مشینوں کو حیکی کر کے پھر بھی یہ پی جیت جائیں گی تو تم کچھ نہیں کہہ سکتے پھر وہ یہ کہے گے کہ بھئی آپ جب چار پچ اسٹیٹ میں الیکشن کانگریس جیت رہی تھی تو تب مشین کو کیا ہوا تھا اگر ہم کو کرنا رہتا تو ہم پہلے ہی اس میں گربر کر دیتے ہیں ہم کرنا ٹکنا جیتے دیتے ہیں ہم راجستان نہ جیتے دیتے ہیں ہم چھتیس گر نہ جیتے دیتے ہیں ہم مد پردیش نہ جیتے دیتے ہیں تو یہ جب چار پچ الیکشن میں تم جیت گئے گے تو جب مشین برابر سہی دی اور اب ہم لوگ سمجھ جیت گئے تو مشینوں میں گر بڑی آگئی تو وہ سادو وہ سندھ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خوش پہ ممت رہو سب سے پہلے تم کوشش کرو ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بین کروانے کی جیسے پنجرے میں توتے کی جان ایسا کچھ کہا ہوتے ہیں نا یہاں توتے کی جان پنجرے میں تو بی جی پی کی جان اور موڈی جی کی جان ای وی ایم میں ہیں اور ای وی ایم کے خلاف کچھ لوگ ابھی آواز اٹھا رہے ہیں ای وی ایم کو بین کرنے کی اور ابھی آپ دیکھیں وہ زشتہ قلبی ترکی کا الیکشن ہوا بڑے بڑے بیلٹ پیپر پر ترکی کا الیکشن ہوا امریکہ ترکی لندن فرانس یہ تمام لیسٹر نکل تیز بڑے بڑے ملک جو ہے وہ ای وی ایم پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو انہوں نے اٹھا کر نالیوں میں پھینک دیا ہے کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا کوئی ضرور سہ نہیں کیونکہ وہ الیکٹرونک ہے الیکٹرونک کا مقلب کبھی بھی اس میں کبھی بھی چھڑکہ نہیں ہو سکتی ہے اسے ایک کیا جا سکتا ہے اسے منز کیا جا سکتا ہے اسے سیٹنگ کیا جا سکتا ہے تو تمام بڑے ملکوں نے امریکہ سے لیکن ترکی تک سب نے ای وی ایم کو پھینک دیا لیکن ای وی ایم کو موڈی جی اور بی جی پی کیوں نہیں ہٹنے دے رہے ہیں کیونکہ ای وی ایم میں گر پر کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے ای وی ایم میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور موڈی جی ہے تو ممکن ہے تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار اس تیر وہ تمہارے ہاتھوں میں بی جی پی دے دیں گی تم خوش ہو جائے گی اور ای وی ایم کے خلاف تم زبان نہیں کھولو گے اور پھر لوگ سب انہیں ای وی ایم میں جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا اور لوگ سب جیت لیے جائے گی پھر ملک میں سبتہ بھی ہی پی کی رہے گی تو اب آپ کو ہم سب مل کر یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا بھائی آپ جیتے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک آپ ملک میں اس وقت تک کہ ایمانداری سے الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ای وی ایم باقی رہے ہیں اس لیے محمد سجاد نمانی وامنجی مشرام بام سیر کئی مل نباسی سے گھٹائیں اور ہم لوگ آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر دوہزار چوبیس میں ملک کو نفرتوں سے بچانا چاہتے ہو ملک کو بیروزداری سے بچانا چاہتے ہو ملک کا وکاس چاہتے ہو ملک کو دنگی فساد سے پاک کروانا چاہتے ہو ملک کو نفرتوں سے پاک کروانا چاہتے ہو تو مہین چلاؤ ای وی این بینک کی ورنہ چار پچ ریاستوں کے الیکشن ویدان سبا میں تم جیت جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے اور پھر دوہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن میں مشینیں ہاتھ میں کر لی جائے گی حیک کر لی جائے گی اور تمہارے ہمارے اور ملک کے ساتھ بڑا گیم ہو جائے گا